بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہدایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہردنز بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اسی عصہ کرتے ہیں جی آج کا بلوگ سٹارٹ اگر نے کہا آپ لوگوں میں اپ ڈیٹ دے دوں اپنے درے نیکس بلوگ میں کہ ہم ماشاءاللہ سے خیر خرید سے اللہ کے حکم سے اپنے خر جو ہے وہ پہنچ گئے تھے کل رات میں لیٹ بڑے ہو گئے تھے لیٹ تو بہت زیادہ ہو گئے تھے وہ لیٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ راستے میں جو روڈ کی حالت تھی وہ بہت خراب تھی جس کی وجہ سے ہم اتنا لیٹ ہوئے ورنہ تو ہم جو ہے وہ اپنے ٹائم پر مہنچ جاتے ہیں ہمارا ہر سال جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے دادی ہماری جو ہے وہ ادھر ہی ہوتی ہیں میہ وادی میں ہمارے گاؤں میں تو اس لیے ہمارا ہر سال آنا جانا عید پر یا کوئی شادی بغیرہ ہوتی ہے ہمارا ہر سال جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں سیکسٹین آرٹ میں یا سیونٹی آرٹ میں جو ہے ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن ابھی جو ہے روڈ کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی لگ گیا کافی سمرا کافی زیادہ لگ گیا روڈ یعنی کہ ہم نکلے تھے گھر سے دو بچ کے پانچ منٹ پر اپنے گھر سے اور یہاں پہنچے ہیں بارہ بجے یعنی کہ پورے آپ لگا لو تو بائیس گھنٹوں میں ہم پہنچیں اور میمان جو ہے وہ جیسی کل کا دن جو تھا وہ بڑا ہی مسروب گزرا اس کی وجہ سے کل ہم آئے پرسوں تھے ہم جو ہے وہ کل نہیں پرسوں آئے تھے کیونکہ کل کے دن جو ہے بڑا مسروب گزرا کل کے دن مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا کہ میں کوئی ویڈیو بنا سکتا ہوں کیونکہ میمانوں کا آنا جانا عام دور افتوں کی لگی بھی تھی کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا پھر ان کو زمزم دینا پھر ساتھ جو رہے ہیں پھر ان سے ملنا ملنا پھر اس کے علاوہ چائے چائے بھی پیش کرنا تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ رات میں تقریباً نو بجے قریب جو ہے ہم فارغ ہوئے ہیں اور پھر کزن کے گھر پر جو ہے دعوت بھی تھی کیونکہ یہاں جو ہے ہمارے ایرد گیت ہمارے تقریباً سارے کزن رہتے ہیں میرے کزن بھی رہتے ہیں اور ساتھ یہ نہیں کہ میرے ابو کے ہو گئے ہیں میرے امی کی کزن ہو گئے ہیں میری دادی کے جو کیا کہتے ہیں بہن سسٹرس ہی ان کے بیٹے ہو اس طرح یہ نہیں کہ میرے ابو لوگ کے کزن مغیرہ اس لیے جو ہے کل کا دن جو تھا وہ بڑا مصروف تھا تو آج جو ہے ابھی صبح صبح جو ہے کراچی والی حالت ہے دس بجے صبح آنکھ کھولی ہے ان کے رال فجر دعوت پر گئے تھے تو وہاں سے واپسی ساڑھے دس کیارہ بجے ہوئی اور آکے جو ہے پھر داریکس ہو گئے لیکن موسم جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے ابھی کیارہ بج رہے ہیں اس وقت لیکن ابھی جو ہے وہ ہوتا ہے گھرمی ان کے سورش نکلا ہوئے ہیں اپنی تپیش جو ہے اس کی وہ جو ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں سورش نکلا ہوئے آگے بادل وغیرہ کوشی بھی نہیں ہے کہ بندہ گئے گیا بادل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سردی محسوس ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اکتوبر کا مہینہ انڈ ہو گیا ہے آلموسٹ ابھی جو ہے بالکل سردی ہلکیل کی سٹارٹ ہے ہلکیل کی بھی ہوا کا چل رہی ہے تو وہ بھی ٹھنڈی ہوا ہے اور رات میں تو یقین کریں ہم تو کراچی والے دل کرتا ہے کہ پھنکا چلا کر سوئے لیکن جو ہے بس پھنکا چلا کر بھی سوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کانپ رہے تھے اور گھنٹے بعد جو ہے وہ اٹھ کے پھنکا بند کرنا پڑا کیونکہ سردی ہے واقعی میں ابھی دن میں جب اتنی سردی ہے کھنڈی ہوا بھی شہر رہی ہلکیلکی سو رات میں تو پھر آپ آئے گئے لگا لیکن رات میں کیا حالت ہوتی ہوگی صبح فجر کے ٹائم پر جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہوگی سو کوشش اکولی کر رہے ہیں کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھا جائے وہ اٹھ کے نماز پڑھی جائے لیکن جو تھکاوٹ ہے وہ تھکاوٹ ایسی ہے کیونکہ ہم جب عمرہ کر کے واپسی آئے ہیں اس وقت سے لیکن ابھی تک مجھے یا ہم سب گھر والوں میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ پوپرلی سونے کا ٹائم نہیں ملا کوئی آرام کوئی ریسٹ نہیں کر پایا اس کی ریزن تو اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں نا وہاں سے جب واپسی آئے تو وہاں کی تکاوٹ رستے کی تکاوٹ ٹھیک ہے اور ہم جو ہیں وہ تین بندے جب لاہور سے گھنگ آئے تو رستے میں جو ہے ہمیں یعنی کے ہماری فلائٹ جو ہے وہ صبح چھے بجے لینڈ کی تھی لاہور میں پھر گیارہ بجے فلائٹ تھی کراچی کی تو ہم وہ چھے پانچ چھے گھنٹے ہم وہی بیٹھے رہے ہیں ائرپورٹ میں وہاں تکاوٹ پھر جب کراچی آگئے تو کراچی میں کام اتنے تھے کیونکہ 21 بندوں کا گروپ دیکھتے کے تھے چار بندے کو کراچی کے ہی مجھے بندوں میں جلے گا تھے کے بعد جو ہے ہمارا ہماری گروپ یہ کھانا سوٹتا ہے خوال، ناشتا وغیرہ بھی اگرے بھی اسے کام شام کرنا شام کرنا چربہ جلدی اٹھنا ناشتا لےکی آنا کھانا سب کچھ بھی بھی بیزی دن گزئے ہیں ہم نے بھی جانا تھا میاں مالی کے لئے پھر ہم گاڑی کا کام کروانا ایک دوسری کا پھر سامان لانا آخری تین دن آنے سے پہلے تھے وہ تو میرے سب سے گزرے گزرے لیکن میرے جو ہے وہ بہت ہی مصروف ترین دن گزرے کیونکہ ایک تو گاڑی کا کام کروانا پہلے ایک کروایا پھر بچی ہے کروایا اس کے بعد سامان جو لے کے آنا پھر سامان جو دینا تھا وہ سامان جو لے کر آنا تھا وہ الگ انہیں کے سامان لینے جاؤ پھر ایک واپسی جاؤ پھر دوبارہ خوال آئی کے دوبارہ سامان لے کے آو یار ایک ہی مرتبہ بتا دو لیکن نہیں وہ سمجھو گھر والوں کو تھوڑی دیر بعد جھڑکا لگتا تھا کہ یار کچھ سامان اور رہ گئے چلو جی وہ کی سامان لے کرو اس سلسلے میں جو ہے وہ پورے آخری کے تین دن آنے سے پہلے وہ مصروف تھے سو جو آنے سے پہلے کے تین دن دینا وہ تو میرے بہت مصروف گزرے صرف میرے ہی نہیں سب کے مصروف گزرے کیونکہ میمان تھے بلکل اور اس کے لیے وہ کھانا وغیرہ ان کو دینا ہو لیکن میرے اس لیے مصروف زیادہ گزرے کیونکہ سامان وغیرہ جو لانا تھا اور کیا کہتے ہیں خاص کر جو گوھڑیوں کا کام تھا اس نے بڑا تھکا دیا وہ دو دن وہ اور پھر سامان جو ساتھ لانا پورا دن لگ گیا اور پھر سامان جو دیننے جانا تھا یہ سب لانا اور پھر دینے بھی جانا اس میں بڑا ٹائم لگیا تھا یہ دیکھیں جی اب بھی ہمارے گھر پہ جو ہے ایک کبوتر آیا ہے یہ بے شک کسی کا جو ہے کسی نیپالے میں ہوں کے گھر پہ کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ تین چار تین چار ایسے گھر ہیں جنہوں نے کبوتر پھالے میں پہتا نہیں بچارہ یہ تو بیمار لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ آیا ہے اور ڈائریکٹ انچے لینڈ کر گیا پہتا نہیں اب بچارہ بیمار ہے یا پھر کیا کہتے ہیں پیاسا تھوڑا دا پانی اس نے پیا تو ہے تھوڑا تا ابھی نہ خوشیار ہو گئے اور ڈائریکٹ آیا ہے نیچے وہ میں نے چاہتا ہی سکتا ہوں پکڑتے ہیں پھر سے وہ سامنے دباغ پہ جا کے بیٹھ گئے بھوڑا لگ ایسے رہے جیسے یہ پیاسا تھا اس کو پانی پھلایا اور اب یہ نباغ صاحب بھاگ گئے پھر سے پکڑا گیا جی کہا بھاگ کے جائے گا یہ جا کے دیوار پہ بیٹھ گیا تو پہ جائے میڈم ہیں بیٹھ ہیں میڈم اور سر دیکھ رہے ہیں کتنے بیٹھ ہیں اسی دیوار پہ جا کے رہ دیا تو اس کو پھر ہم نے پکڑ لیا تھوڑا پانی اس کو اور پھلا ہے اس نے پانی تو پی لیا بستے بھی اس کو اڑھاتے ہیں تاکہ یہ جائے اپنی منزل پہ جائے اس کی منزل ہے کیونکہ ہمارے جو گھر ہے گھر کے پیچھے ہی جو ہے نا وہ تین چار ایسے گھر ہیں جہاں کبوتل پالے میں ہیں لوگوں نے اڑھ کے وہیں چلا جائے گا اگر بیمار ہوا تو کہیں جاگے پھر بیٹھ جائے گا اور جس کا ہوا تو وہ اس کو دھل دے گا موسیقی